حدیث کا بلکہ ہے جو انسان انکار کرے میرے نبی نے فرمایا کہ قبائل و حمیشن کا ان کے قبیدے بھی مختلف ہیں گھر بھی ان کے علیدہ ہیں اور یہ سارے جمع ہوئے ہیں اس واسطے کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اب یہ ذاکرین کی وہ مقدس جماعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ یہ ہوگے اور ان کے نموں پر اتنا نور ہوگا کہ کوئی انسان دیکھ نہیں سکے گا کہ کتنا نور اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے امبیابی اور شہدابی حیران کرے ہوں گے اور رش کریں گے کہ اللہ تو نے کتنی شان ان کو دی ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے تھے مجاجتہ معونہ یہ جمع ہوتے تھے علا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے واسطے یہ لوگ جمع ہوتے تھے اب جمع ہونے کا لفظ حدیث سے ثابت ہے پہ لہذا مل کر ذکر کرنا میرے نبی کا فرمان اور کتنی بڑی فدیل ہے جس کی کوئی انتہان ہے کوئی آدمی کوئی حدیث نہیں دکھرا سکتا کیا مرچا کیا کہے لے ذکر کرو مل کر ذکر کرو کہیں بھی کوئی نہیں دکھا سکتا جسا ہم اپنے دعوے ہیں جہاں تک حدیثوں کا مطالعہ ہے کتنی کچھ سے حدیثیں آئی ہیں ذکر کی جی ایک میں یہ نہیں کہ انسان چھپ چھپا کے لے ذکر کرے یہاں بھی آیا کہ اجتباعی ذکر کی اندر بڑے برکات ہیں ہمارے اقابر فرماتے ہیں جب پھر کر ذکر کرتے ہیں تو ساری قوم کا ایمان بڑھتا جاتا ہے جس انسان کا جترا ایمان ہوتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ بیٹھنے جب اترا ایمان بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ مجلس ایسی ہے یہ خدا تعالیٰ کی ایسی مجلس کے لوگ ہیں کہ اندر تعالیٰ نے ان کو اتنی شان دی ہے کہ اس قدر جس کی کوئی انتہار نہیں سواز نے کہاں بیٹھے ہیں فرمانا یہ فرمایا کہ اگر چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاڑھ بیٹھوں کیا مات کے دن اللہ کے پاڑھ میں بیٹھوں تو اس کے لئے یہا ہے کہ اللہ والوں کے پاڑھ بیٹھ جا جکر کے اندر شامل ہو جا جو انسان اس مجلس سے جدا ہو گیا جو شبی دورر حضور اولیاء در حقیقت و گشتہ جی دورر خدا فرمایا جو انسان اس مجلس سے جدا ہو گیا وہ خدا سے جدا ہو گیا اب یکر خدا ون نے کہا سا ہے کہ جیسے مل کر بیٹھ کر جکر کرنا اللہ تعالیٰ کوئی جہاں پر سنت ہے ہر بندہ جکر کر رہا ہے ایک دوسرے پر گواہ بن رہا ہے کہ اللہ اس نے بھی میرے ساتھ جکر کیا اس نے کہا اللہ اس نے بھی میرے ساتھ جکر کیا اب یہ سالے کے سارے فرمایا ہر حال میں جکر کی شانس یہ ہے کہ فرمایا کہ جکر کسی حال میں نہ چھوڑی ہر حال میں جکر کرتا رہے فرمایا کہ فرماولانا حضر فرماو کے پر فرماتے ہیں کہ جب یہ ایسی کچھ مجلس سے حاصل ہو جائے اللہ والوں کی مجلس سے حاصل ہو جائے جہاں تیرا یہ شان ہے بیٹھنے کا تو فرمایا در حقیقت ہو گشتائی دور از خدا فرمایا یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اس جکر کی مجلس کو چھوڑ رہا ہوں بلکہ یہ سمجھے خدا سے دور ہو رہا ہوں اللہ سے دور ہونے کی یہ وعد دنیرہ ہے تو اللہ والوں کے کام یہ ہے کہ مل کر بیٹھ کر جکر کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا وَسْبِ نَفْسَكَ مَعَلَّدِينَا يَدْعُونَا لَبَّهُمْ بِالْغَطَاتِ وَلَحْجِيَ جُنِنَا بَجَا فرمایا اللہ انگر تم میرے نبی اب تمہارے لئے ضروری ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جسو و شان اپنے رب کا جکر کر رہے ہیں میرے نبی کو یہ حکم دے کر یہ امت کو حکم دیا جا رہا ہے اور فرمایا وَلَا تُتْعُمَنَ اَخْفَلْنَا قَلْبَهُوَانْ جَكْرِنَا ایسے تسکیتات نہ کرنا کہ جس کا دل جو ہے جس کا دل اللہ کی جات سے غافل ہو چکا ہے ایسے تسکیتات کی ضرورت نہیں ہے تو فریادہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ کتنا بڑی نعمت ہے کہ انسان بیٹھ کر خدا تعالیٰ کا جکر کرتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ بے انداد خرشون نے جب جمع ہو کر ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت سے جماعت کا حکم وہ ہے نماز آلہ وہ ہے جو جماعت کے ساتھ ہو اس وقت سے حضر کا عبادت اجتماعی ہے حج کو دیکھو وہ بھی اجتماعی ہے نماز جماعت کو دیکھو وہ بھی اجتماعی ہے اب ذکر کا حکم بھی اجتماعی ہے ہر مقام پر اجتماع کیا جا رہا ہے تو فرحادہ اللہ کے ہاں یہ سب سے بکول درین بندے وہ ہوں گے جن کے انوارات ایسے ہوں گے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں نبی بھی حیران اور شہید بھی حیران ہیں کتنا بڑا مقام اللہ نے جا کر ان کو دیا ہے جو مشکل کے ساتھ گرمی اور سدی میں دور دور جا کر یہ کہو جاتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کے غادر